سوٹوں ساتھ ہم بات کریں گے پرسنل اینڈ ہاؤس ہولڈ فینینسز کے اوپر یعنی ہم کس طرح سے اپنے فینینسز کو مینج کرتے ہیں اپنی فینینسنگ کرتے ہیں فر ایسیم پل ایک کوسٹن ہے جی پیٹر اینڈ جین ارن ایک کمبائنڈ منتلی انکم آف ڈالر 3,000 اب پیٹر اور جین ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں تو ان کی جو کمبائنڈ انکم ہے دونوں کی جو تنہا ہے اکٹھی وہ 3,000 ڈالر آتی ہے they have to meet the following expenses each month ہر month ان کو یہ یہ والے جو expenses ہیں جو نیچے given ہیں وہ ان کو میٹ کرنے ہیں کون کون سے 640 ڈالر کا تو یعنی 640 ڈالر کا تو صرف food آتا ہے اسی طرح سے electricity water and gas total یہ 110 ڈالر ان کو کوسٹ کرتا ہے ٹیلی فون کا bill 40 ڈالر آتا ہے higher purchase payments ہم انہوں نے جو let's say وہ گھر اگر جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ خریدہ ہوئے ہے payments کے اوپر تو basically جو ہے اس کی جو payments آتی ہیں 180 ڈالر اس کے آرے ہیں ان کو یعنی installment monthly installment ہے housing loan جو ہے وہ 360 ڈالر ہے یہ higher purchase میں کچھ اور چیز بھی ہو سکتی جیسے انہوں نے کوئی washing machine خریدی ہوئی ہے high purchase کے اوپر جس کے اوپر ہم already explain کر چکے ہیں پھر اس کے بعد housing loan جو ہے وہ 360 ڈالر ہے ٹھیک ہے insurance انہوں نے cry 75 ڈالر کی car maintenance ان کو لگ جاتے ہیں 165 ڈالرز month کے اور others expenses جن کو mislenious expenses کہتے ہیں وہ 350 ڈالرز ہیں question ہے جی کا clear their total monthly expenses جو تو بہت simple سا ہے کیا کریں گے ہم تمام جو expenses ان کو add کر دو ٹھیک ہے total monthly expenses آ جائیں گے simple سا ہے total monthly expenses monthly monthly expenses آپ ان تمام expenses کو add up کرو گے ٹھیک ہے جو کہ آپ calculator پہ کرو گے تو یہ آپ کے پاس 19 19 20 ڈالرز آ جائے گا تو مطلب 3000 ڈالر میں سے 19 20 ڈالرز ان کے straight away کہاں پہ چلے گے expense ہو گیا ٹھیک ہے express their monthly saving as percentage of their income اب دیکھیں express their monthly saving سب سے پہلے دیکھیں monthly saving ہے کتنی تو monthly saving کیسے آئے گی یعنی کتنے پیسے بچاتے ہیں وہ ٹھیک ہے monthly saving کیسے آئے گی monthly saving final کرنا بہت ضروری بہت simple سا ہے کیا کریں گے آپ ان کی جو combined income ہے ان میں سے ان کا expense جو ہے وہ subtract کر دیں expense subtract کر دیں تو combined income تو ہے ڈالر 3000 ڈالر 3000 ڈالر 3000 saving ہے میں وہ شو کرتا ہوں ان کی جو saving ہے that is وہ کتنی آتی ہے جی ڈالر ہمارے پاس آتی ہے 1080 یہ ان کی saving ہے ٹھیک ہے اب وہ کہاں express their monthly saving saving آگئی as a percentage of their income یعنی اگر ان کی income let's say 100 روپیز ہو تو 100 روپیز کے لحاظ ان کی saving کیا ہوگی یہ مطلب ہے کہ monthly saving as a percentage of their income تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے therefore percentage of percentage of monthly savings monthly monthly savings آپ monthly savings آپ جو ہے وہ ratio proportion کے تحت بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی اگر آپ لکھیں گے اگر ان کی income جو ہے وہ 3000 ان کی saving 1080 ہے ٹھیک ہے ان کی saving 1080 بنتے ہیں تو اس کی accordingly آپ دیکھ لیں کہ اگر 100% ہوگی تو پھر کتنی بنے گی یہاں پہ اگر آپ آپ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ one zero یعنی saving جو ہے اس کو divide کریں گے as percentage of their income کرنا ہے انکم تو ہے 3000 ٹھیک ہے اور percentage میں جانے کے لیے آپ کیا کریں گے 100% سے multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ calculator پہ solve کریں گے تو یہ آ جاگا 36% سمپل آپ کیا کریں گے 1080 multiply by 100 کریں گے اگر آپ directly دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ two zero یہ two zero in two zero سے cancel out ہو گئے یہ one zero اس zero سے cancel out ہو گیا three ones are three three three's are nine اور three six are 18 تو 36% directly بھی آجتا ہے اگر آپ calculator use نہ بھی کریں تو یہ تو question یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی ہے ہم نے solve کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک next question بھی ہے اسی کی continuation کے اندر given that their combined monthly income increases by 8% اب وہ کہہ رہا جی کہ ان کی combined جو monthly income total ان کی 8% increase کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ increase کرتی کتنی ہے ٹھیک ہے increase in their monthly income یعنی ہم یہاں تک اس کو کہہ لیتے ہیں increase in monthly income یعنی وہ تو percent میں given ہے in monthly monthly income monthly income ٹھیک ہے تو کیسے آ جائے گا وہ eight percent ہے تو eight percent of what eight percent of of total کتنی تھی income ان کی پہلے three thousand dollars ٹھیک ہے three thousand dollars اب eight divided by one hundred multiply by three thousand کریں گے تو ان کی monthly increase آیا ہے ان کی salary کے اندر that is dollar two forty two forty dollars جو ہے ان کا increase آ گیا two forty dollar ان کا increase آ گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے monthly expenses میں بھی increase آیا ہے کیسے جیسے food پہ increase آیا ہے electricity میں آیا ہے water میں آیا ہے gas میں آیا ہے and car maintenance میں آیا ہے کتنا three percent food میں آیا ہے six percent electricity میں آیا ہے ٹھیک ہے اور nine percent nine percent جو ہے water and water gas and car maintenance میں آ گیا ٹھیک ہے electricity water میں بلکہ ہم بلکہ اس طرح سے یہاں پہ mention کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے mention کرتے ہیں کہ ان کی جو electricity water and gas electricity water and gas میں اتنا ہے ہم نے جو ہے وہ food and food and electricity water and gas and car maintenance exactly یہاں پہ ہم تھوڑا سا commerce ہم نے غلط لگایا ہے جس کی وجہ سے problem آ رہی ہے anyways دیکھیں food کے اندر الگ سے food کے اندر کتنا ہے three percent ٹھیک ہے electricity water and gas electricity water and gas اس کے اندر کتنا ہے six percent and car maintenance کے اندر کتنا ہے nine percent exactly اس طرح سے کچھ because ہم نے یہ مجھے کس طرح سے idea ہوا جب میں نے وہ given rates ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس expenses given ہیں یہ آپ کے پاس expenses موجود ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس food six forty dollars تھا electricity water and gas one ten ہے اور car maintenance one sixty five ہے تو six forty one ten and one sixty five six forty one ten and one sixty five اس کو ہم یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے six forty one ten and one sixty five تو basically increase increase in their monthly expenses سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ increase increase in their in their monthly expenses monthly expenses کے اندر بھی ہم پہلے increase دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے monthly expenses وہ بھی fine out کرنے کا یہی طریقہ ہے وہ بھی fine out کرنے کا یہی طریقہ ہے چلے یہ تو اس کے لئے calculation تھی ہماری ٹھیک ہے اب اس کو fine out کرنے کا بھی method یہی ہے ہم ہم جانتے ہیں کیا کریں گے ہم دیکھیں three percent کس میں آیا three percent three by hundred three by hundred multiplied by multiplied by multiplied by کتنا six forty food کتنا تھا ہم نے پہلے بات کی food کتنا تھا six forty dollars اس کے بعد plus next کس میں آیا next کس میں آیا six percent six by hundred multiplied by کس کے اندر food electricity sorry electricity water and gas کے اندر کتنا وہ تھا one ten dollar تھا تو اس کا six percent آپ add کریں گے اسی طرح nine percent car کی maintenance میں تھا تو nine multiplied by hundred divided by sorry nine divided by hundred multiplied by dollar one sixty five پہلے one sixty five آ رہا تھا تو یہ total جب آپ solve کریں گے آپ یعنی three multiplied by hundred three divided by hundred multiplied by six forty کریں ان سب کو add کریں تو آپ کے پاس آنسر آئے گا dollar forty point six five یعنی ان کی جو انکم بڑھی ہے سالانہ وہ two forty dollars بنی ہے جو بڑھی ہے جو ان کی expenses بڑھ گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے وہ forty point six five dollars ہیں تو their new monthly آپ آگے وہ کہہ رہا ہے their new monthly savings ان کی نئی monthly savings فائن اوٹ کریں کتنی ہے تو نئی monthly saving کیسے آئے گی یہاں پہ آپ دیکھیں نئی monthly new monthly saving new new monthly saving کیسے آئے گی saving تو definitely monthly saving کیسے آتی ہے آپ کیا کریں گے آپ simply اس طرح سے کریں گے کہ آپ کی جو previous saving تھی وہ کتنی تھی ڈالر ٹین ایٹی اس میں آپ کیا کریں اس میں آپ two forty ڈالر ان کی increase ہوئی ہے تو آپ اس کو add کر دیں اور expenses جو increase ہوئے ہیں اس کو subtract کر دیں forty point six five dollars ٹھیک ہے یہ تمام ڈالر میں یہ بھی ڈالر میں ہیں یہ بھی ڈالر میں ہیں یعنی جو previous saving تھی اس کے اندر جتنی income بڑی وہ ہم نے add کر دی اور جتنی expense بڑے وہ subtract کر دی ہے that makes sense آپ کے پاس آجے گی one two seven nine point three five dollars یہ ان کی new saving آ رہی ہے یعنی پہلے سے اب وہ پہلے وہ one thousand eighty dollars save کر رہے تھے اب وہ one two seven nine point three five dollars save کر رہے ہیں last question ہے اسی کا last question ہے کہ their percentage increase or decrease in their monthly saving ٹھیک ہے percentage increase or decrease percentage increase or decrease definitely percentage increase ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم percentage میں لکھوں گا percentage percentage increase ٹھیک ہے because increase ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب وہ پہلے صرف one thousand eighty dollars save کرتے تھے اب one thousand two hundred seventy nine point three dollars save کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے آئے گی آپ جو ہے one thousand two hundred seventy nine point three میں سے minus کرا دے one eighty تاکہ آپ پاس چلے کہ کتنا difference آ رہا ہے یعنی saving میں کتنا difference آ رہا ہے اور divided by کرا دے اس کو جو original تھی یعنی جو پہلے ہی saving تھی ٹھیک ہے اور اس کو multiply کریں گے hundred percent کے ساتھ اب آپ اس کو جب solve کریں گے تو آپ کے پاس answer بنے گا eight point five percent یہ میں three significant figures تک لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے eight point five percent آپ نے saving جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کرنی شروع کر دی تو یہ basically اس طرح سے اور بھی بہت سارے problems ہوں گے آپ کی جو ہے وہ گریلو آپ کے جو ہرچے ہیں یہ expenses ہیں آپ کی جو monthly income ہے saving ہے اس کے لحاظ سے جو کہ آپ اسی طرح سے ان کو solve کر سکتے ہیں adore ہوں ٹھیک ہے تو ready آپ نے آپ کی جو تھے آپ کے کو آیدھے ہیں آپ neھی طرح سے مب match Garage